دوستو اگر ہمارے بالوں میں اسپلیٹن کی جو سمجھا ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کے ساست ہمارے بالوں کی جو گروت ہے وہ روک جاتی ہے اور ان کی جو چمک ہے وہ دھیرے دھیرے گائب ہونا شروع ہو جاتی ہے بالوں میں بہت جدر ڈینڈرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے بال بہت جدر روکھے سوکھے بے جان سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی مجھے سے کیا ہے دوستو ہمارے بالوں میں پریج جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بال بہت ہی رف سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں اسپلیٹین کی پرابلم کو تیجی سے ختم کرنے کے لیے آج جو ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے آپ کو اس کو ضرور اپنے بالوں پر ٹرائی کرنا چاہیے بینہ اپنی بالوں کی لیند کو چھوٹا کیے بینہ بالوں کو کاٹے ہوئے آپ اسپلیٹین کو ختم کر سکتے ہیں اور بہت ہی گجب کی ریمیڈی آپ کے بالوں کو دینے والی ہے دوستو یہ ریمیڈی نہ صرف آپ کی اسپلیٹین کو ختم کرے گی بلکہ دوستو اگر آپ کے بالوں کی گروت روکی ہوئی ہے تو بالوں کو تیجی سے گروت کرے گی اور آپ کی جھڑتے ہوئے بالوں کو تیجی سے جھڑنا روکے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھے سیلکی شائنی سموتھ کرنے والی ہے پالو میں اگر گھنا پن نہیں ہے تو پالو کو تیجی سے موٹا گھنا بنایے گی تو چلیے دوستو اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے اس کے لئے پلیس آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل پر آنکھیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اچھے لئے شروع کرتے ہیں آج کیسے ریمیٹے کو بنانا اس سب سے پہلے آپ نے ایک باول میں دو چمچ کیسٹر دوڑین دینا ہے کیسٹر دوڑی تھوڑا تھی کوئل ہوتا ہے باالوں کے لئے اس کے جو وینیفٹس ہے بہت ہی گجب کے ہوتے ہیں یہ آپ کے بالو کو بہت ہی تیجی سے موسٹرائز کرتا ہے بالو کی جتنی بھی ڈرائنس ہے اس کو ختم کرتا ہے جس سے آپ کے بالو تیجی سے سلکی شائنی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو آپ کے بالوں کو بہت اچھے سے ریپیئر کرنے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ دوستو آپ کی چھوٹے چھوٹے ویویئرز کی گروت کافی تیجے سے یہ پروموٹ کرتا ہے اور اگر بالوں کی ڈینس سے بہت زیادہ سپلیٹن کی پرابلم ہے تو وہ پرابلم آپ کے بالوں سے اس کی استعمال سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ نے سیشم میں سیٹس چھوٹے ہیں ان کا تیل آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہے جو آپ کے بالوں کو اچھے سے موسٹرائز کرے گا بالوں کو سمودھ بنائے گا ساتھی آپ کی ڈرائی سکیل کو تیجی سے موسٹرائز کرے گا اس کی استعمال سے دوستو آپ کے ڈیمیج یہاں تیجی سے ریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دو موئے بالوں کی چھمسیاں آپ کے بالوں سے ختم کرنا یہ شروع کر دیتا ہے نیکس آپ نے کیا لینا ہے آپ نے یہاں پر ایک چمچ گھی لینا ہے گھی آپ نے یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کریں گے گھی ہمارے بالوں کو بہت اچھے نیوٹرینز دیتا ہے اس میں اومیرہ 3 بھی ہوتا ہے جو بالوں کو اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے بالوں کی گھوئی ہوئی چمک کو بڑھاتا ہے بالوں میں اچھی نمی دیتا ہے بالوں کی جو ڈرائی نس ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے دوستو آپ کے بالوں بہت زیادہ ڈیمیج یہ روکھی سکھے بے جان سے ہو چکے ہیں تو گھی کا استعمال آپ کے بالوں کو تیجی سے سوفٹ سلکی سمود بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے ساتھی دوستو اگر دو موئے بال آپ کے سر میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں بالوں کی کنڈیشن خراب ہو چکے دو موئے ہونے کی وجہ سے تو آپ کے دو موئے بالوں کی سمسیاں تیجی سے اس کی استعمال سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک سے دو چمچ آپ یہاں پر کیا کریں گے الویرہ جیل دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے الویرہ جیل آپ کے بالوں کو ہائیڈریٹ کرتا ہے بالوں کی جو سکیلپ ہے اس کو تیجی سے سٹرونگ بناتا ہے بالوں میں جتنی بھی ڈرائنس ہے روسی ہے ڈنڈف ہے اس کو آپ کی سکیلپ سے ہٹاتا ہے اس کی ساتھ ساتھ دوستو آپ کے بال اگر بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو وہ تیجی سے جھڑنا رکھتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے یہاں پر مکس کر لینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب بھی آپ رات کو سوئیں آپ کو ہائیر واش کرنا ہے اسے ایک رات پہلے آپ اس کو اپنے ہائیر کی سکیلپ میں اور ہائیر کی لینٹ اینڈ میں ضرور اس کا استعمال کریں آپ اسی کونٹیٹی میں اس کو بنائیں جتنا آپ کی سارے ہائیر کی لینٹ اور سکیلپ میں اپلائی ہو سکے تو دوستو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پارٹیشن کرتے ہوئے سکیلپ میں اچھے سے اس کو لگائیں اور اینڈ میں اس کو لگانا بلکل بھی نہ بھولیں جب آپ اس ریمیڈی کو اپنے بالوں پر رات کو لگا کر چھوڑیں گے تو یہ اچھے سے اپنا کام جو ہے پوری رات آپ کے بالوں پر کرے گا اور آپ کے بالوں کی دو ہوئے بالوں کی سمسیاں کو ختم کرے گا آپ کے بالوں میں جتنی بھی پریشانی ہیں جیسے بال بہت زیادہ ڈرائی رف اور ڈیمیج ہو رہے ہیں بال جھڑنا چالو ہو چکے ہیں یا پھر بالوں کی روت رکھی ہے تو یہ ساری پرولم آپ کے بالوں سے یہ ریمیڈی بہت ہی تیجی سے ختم کرنے والی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو لگا تر اپنے بالوں پر ٹھائی کرنا ہے آپ ہفتے میں تین دن اس کا استعمال کریں گے تو اس کے بیسٹ ریجلٹ آپ کے بالوں کو ملیں گے دوست دوستو ایسی useful remedies اگر آپ میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھئے گا آپ کے ساتھ میں اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پلیس آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھئے گا اور اگر یہاں پر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ایک لائک ویڈیو کو ضرور دیجئے گا آپ پر ویڈیو کو انکرتی ہوں ملتی ہوں نہیں ایسی فل ریمیڈی کے ساتھ میں دوستو جب تک کے لئے